دوستو دنیا کا ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ اپنی سڑکوں کو بہتر بنائے لیکن کچھ روڈ ایسے بھی ہیں جنہیں بہتر بنانا شاید انسان کے بس کی بات نہیں یہ دنیا کی سب سے خطرناک سڑکوں میں شامل ہیں جن پر ڈرائیونگ کرنا انتہائی مشکل ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی خطرناک سڑکوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے بارے میں شاید ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں نمبر ایک جیمز ڈالٹن ہائیوے الاسکا یہ سڑک امریکہ کی ریاست الاسکا میں مجود ہے اس راستے کے خطرناک ہونے کی کئی وجوہات ہیں بہترین سے بہترین ڈرائیور بھی اس راستے پر ڈرائیو کرنا کبھی نہیں چاہے گا 665 کلومیٹر کی دوری کا یہ راستہ مکمل دور پر برف سے ڈکا ہوا ہے اس لئے اس راستے پر ہمیشہ فسلہ نہیں رہتی ہے کیونی وجہ ہے کہ یہاں گاڑیاں چلتے ہوئے نہیں بلکہ رینگتے ہوئے نظر آئیں گی یہ آپ کی خوش قسمتی ہوگی اگر اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کو برف کا طوفان نہ ملے تو اس طوفان کی وجہ سے ہر جگہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہی رہتا ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب طوفان کی وجہ سے آگے اور پیچھے کا راستہ باندھو جاتا ہے ایسے حالات میں بس مدد کی امید کے سوائے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا اس لا جواب آئی وے کو دیکھنے کے بعد شاید آپ کو لگے گا کہ جیسے قدرت کے کاغذ پر انسان نے بہت خوبصورتی سے کلاکاری کی ہو اور اس خوبصورت کلاکاری کے بیچے ایک ایسا ڈرونہ سچ ہے جو آپ بھی جاننا چاہو گے اس راستے پر سفر کرنے والے لوگوں میں سے ہر سال ساڑھے سات ہزار سے بھی زیادہ لوگ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے مر جاتے ہیں اس راستے پر کئی خطرناک موڑ ہیں جہاں سے اکثر گاڑیاں فیصل کر دور کہیں گہرائیوں میں جا گرتی ہیں کی وجہ ہے کہ یہ راستہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے نمبر تین زوجیلا پاس انڈیا بھارت کے لداخ اور کشمیر سے بنے زوجیلا پاس کو بھی دنیا کی خطرناک سڑکوں میں شمار کیا جاتا ہے 11,575 فٹ کی انچائی پر بنی اس سڑک کی لمبائی 9 کلومیٹر ہے زیادہ تر اس علاقے میں تیز ہوایں اور برف باری ہوتی ہے اس وجہ سے یہ سڑک انتہائی خطرناک بن جاتی ہے وہیں بارش میں کیچڑ کے وجہ سے پور ویلر گاڑیاں فس جاتی ہیں جس میں جام لگ جاتا ہے وہیں ایک گلتی سے سیدھے کھائی میں جانے کا ڈر بھی بنا رہتا ہے نمبر چار تروکو جارج روڈ تائیوان جب سب سے خطرناک روڈ کی بات ہو رہی ہو اور تروکو جارج روڈ کی بات بھی نہ آئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خطرناک ہونے کے معاملے میں یہ راستہ سب کا باب ہے اس راستے پر گاڑی چلانا بلے ہی ہمیں رومینٹک کر دینے والا لگے پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ رومین سمیشہ خطرے کو ساتھ لے کر چلتا ہے الگ الگ پہاڑوں سے بھرا یہ روڈ اس کے سنکرے موڑ کی وجہ سے خطرناک بن جاتا ہے اس کا سب سے بڑا اور ڈرونہ موڑ تاباتا ہے جب گاڑیاں پوری طرح کھو دے گئے ایک چٹان کے نیچے ہوتی ہیں اس کے نیچے کھڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں ہر وقت یہ چٹان گرنے والی ہے ایسا احساس ہوتا رہتا ہے اس راستے پر کئی ایسے موڑ آتے ہیں جب آگے سے آنے والی گاڑیاں دکھائی نہیں دیتی ہیں جس سے گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں بس یہی بات ہے جو اس روڈ کو خطرناک بنا دیتی ہے دوستو یہ دنیا کی خطرناک ترین سڑکوں میں سے ایک ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سڑک پر لائف انشورنس کے بغیر ڈرائف نہ کرنا ہی بیتر ہے اور وہ خطرہ جو جان لگا ثابت ہو سکتا ہے اس سڑک پر موجود ہے کہیں پر خطرناک موڑ ہے تو کہیں پر بہت کیری کھائی گویا ایک لمحے کے لئے تو انسان کو لگتا ہے کہ شاید وہ ایستہ ایستہ زندگی سے بہت دور موت کی آگوش میں جا رہا ہے اس روڈ کی لمبائی ماس پانچ کلومیٹر ہے لیکن ہر قدم پر خطرہ بنا رہتا ہے اتنا ہی نہیں اس روڈ پر کچھ ایسے مقام بھی آتے ہیں جہاں پر دو گاڑیاں آمنے سامنے سے نہیں گزر سکتی اور گرنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تک اس طرح کی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو آگے بھی ملتا رہے